جی اسلام علیکم اچھا دیسی پجیری اچھا یہ ویڈیو میں ایسے گھر میں بنانے لگے تھے امی میری والدہ بنانے لگی ہے ہے تو وہ مزور لیکن میں نے ان کو اچھا یہ گری آپ دیکھ لیں یہ آپ اس کو بھولنے کش کیا ہوا ہے ساتھ میں یہ جو یہ بادام ہے نیچے سارے یہ جو بادام ہے نا یہ گرینڈ کی کر لیے تھوڑا زیادہ نہیں پوڈر بنانا ان کا گرینڈ کر لیے یہ بیسن بیسن آپ کسی چکی مگر سیوڑا سے لے لیں بیسٹ ہے اور یہ دیسی گھیئی اکلے میرین چیز تو اس کی یہ دیسی گھیئی ہے دیسی گھیئی یہ تینوں چیزیں کسس دیکھ لیں ابھی اس میں گھیئی اور بھی ڈالیں گے باغی یہ شروع کرتے ہیں اب پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ پنجاب سٹیل کے پنجابی سٹیل کے تھوڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا نوس کے سردیوں میں دیسی گھیئی ڈال دیا یہ تقریباً یہ بیسن اوپر سے ڈالا جا رہا ہے جی تو دیکھ لیں دیسی گی میں بیسن ابھی مکسنگ والا کام شروع ہے جی اچھا میں نے بیبے اپنی کو بولا ہے بناو ایک آتھ ان کا نہیں کام کرتا ہے ایک کرتا ہے تو وہ فالج کا مسئلہ ہے ایک طرف تو ایک آتھ سے کام چلے گا ایسی اچھا بیسن سارا مکس کرنا ہے جی چلو بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو خشبو پھر ایک بھی چیزیں ہوں گی چینڈ بانے گی چینڈ جانتے ہیں گوڑ باقی چینڈ اچھا یہ ویسن کو ابھی کچھ دس منٹ آپ پر اندازہ کرنے کے بھول لی ہے دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی ابھی یہ بالکل ماشاءاللہ براؤن براؤن ہو گیا ہے ابھی اس میں یہ جو ڈالا جا رہا ہے نا یہ شاید نہیں ہے یہ گھڑ ہے گھڑ جسے بولا جاتا ہے اچھا گھڑ کو بھی آپ نے گرم کرنا ہے پیسے لے ایسے یعنی کہ اس کی چین ٹائپ بن جائے بعد میں اس میں ڈال دیں ابھی دیکھ لیں اس کی شکل جائیں جو ہو رہی ہے ابھی اس کو پھر ہلاتے رہیں گے دیکھ لیں ابھی یہ گری اور بادام آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کاجو بھی ڈال سکتے ہیں پستہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لوگ بھائی اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ڈالتے ہیں ہم نے تو بادام اور گری ڈال لی ہے بیسن گھڑ اور دیسی گھی ٹھیک ہے دیسی گھی ڈالتا ہے جی اس میں آپ نے جتنا بنانا ہے اس حساب سے ابھی دیکھ لیں ابھی اس کو بھوننا ہے تھوڑی دیر ابھی تھوڑا تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں اچھا یہ ابھی ریڈی ہو چکا ہے اس میں جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا تھا ہم نے ڈال دیا گھڑ جو کہ گرم کیا ہوا تھا اور بادام اور گری جو کہ مکس کی ہوئی تھی ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا نکالتے ہیں تھوڑا سا نکالتے ہیں پلیٹ میں رکھتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ اس کا میٹھا بغیرہ چک کرتے ہیں دیسی گھی آپ دیکھنے یہ سائیڈوں پر ابھی اس کو یہاں پر تھوڑا اچھے سے مکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ دیسی گھی اس میں شامل ہو جائے بلکل صحیح طریقے سے تاکہ بعد میں گھی اوپر نہ آئے تاکہ